ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار گرا دی جائے گی ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بات موزد سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا وہ فتوہ بتائیں صحیح ساند کے ساتھ کہ جس میں ہے کہ چار رکتوں والی نماز میں آخری دو رکتوں میں قرات واجب نہیں ہے اب سنیے وہ روایت یہ ویڈیو میں اس لئے دے رہے ہیں تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے یہ ہمارے سامنے کتاب ہے المعجم القبیر امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا علی بن عبدالعزید نے وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا حجات بن منحال نے وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا حماد بن سلمہ نے وہ روایت کرتے ہیں حماد سے وہ حضرت ابراہیم سے کہ بے شک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے وَقَانَ عِبْرَاہِمُ يَأْخُذُ بِهِ اور حضرت ابراہیم نخی رحمت اللہ لے بھی اسی کے قائل تھے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا کان اماما جب امام ہوتے تھے تو پہلی دو رکتوں میں قرات کرتے تھے وَلَا يَكْرَأُ فِي الْأُخْرَ يَئِنِ بِشَئِنِ اور آخری دو رکتوں میں قرات نہیں کرتے تھے اس کا والا سن لیجئے الموجم القبیل لطبرانی حدیث نمبر 9313 یہ حدیث ہے یہ سند ہے اور یہ مطن کا پہلا حصہ ہے اور یہ آگے وَقَانَ بن مسعودین سے مطن کا دوسرا حصہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی سند کو اس کی سند میں پہلے راوی ہیں حضرت امام طبرانی رحمت اللہ لے جو کہ بل اتفاق ثقہ ہے اور دوسرے راوی ہیں علی بن عبدالعزیز ان کے مطلق سنئے حضرت امام دارکتنی رحمت اللہ لے مشہور ثقہ امام ان سے پوچھا گیا علی بن عبدالعزیز کے بارے پر وہ کس طرح کا راوی ہے فَقَوْلَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ انہوں نے کہا ثقہ ہے مامون ہے سوالات مزال الدارکتنی جلد نبر ایک صفہ نبر دوسر سر سر ان سے اوپر روی ہے حجاج بن منحال ان کے مطلق سنئے یہ حضرت امام ابن عبی حاتم رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے اقوال نکل کیے ہیں جن میں ایک قول ہے کہ سمیعتو ابی میں نے اپنے والی سے سنا وہ فرما رہے تھے حجاج بن منحال ثقہ ہے میں نے اس میں کوئی حرج نہیں دیکھا حضرت عبد الرحمن فرماتی ہے یعنی امام ابن عبی حاتم فرماتی ہے کہ میں نے اپنے والی سے سنا کہ حجاج بن منحال ثقہ ہے فازل ہے ان کی توسیق کے اور بھی بیشمار قوال ہیں الجرحو والتعدیل لی ابن عبی حاتم جلد نبر تین صفہ نبر ایک سو سر سر ان سے اوپر روی ہیں حضرت امام حمد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ جو قبل اتفاق ثقہ ہیں ان سے اوپر روی ہیں حمد بن نبی سلمہ رحمت اللہ علیہ امام بنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مشہور استاد وہ بھی سکا ہے اور ان سے اوپر ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ جو کہ مشہور تابعی ہیں ان کے مطلق کو کہہ سکتا ہے کہ دی ان کی ملاقات حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے لہذا یہ روایت منکتہ ہے تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے حضرت امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی روایات حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل ہونے کے باوجود محدثین کیاں صحیح ہے ایک حوالہ سن لی دیئے حضرت علامہ ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں حضرت امام ابن یدین روایت کیا ہے کامل میں حضرت یحی بن مائین رحمت اللہ علیہ سے قولہ فرمایا کہ مراسیل ابراہیم النخی صحیحة اللہ حدیث تاجر البحرینی وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ کی تمام مرسل روایت صحیح ہیں سوائے دو روایتوں کے آگے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ جو ہم نے روایت پیش کی ہے موجم طبرانی کبیر کی یہ ان روایات میں سے نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ جو بہت بڑے امام ہیں جراؤ تعدیل کے حضرت امام یحی بن مائین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ کی مرسل روایات صحیح ہوتی ہیں لہذا ہم نے جو روایت پیش کی ہے وہ بھی بلکل صحیح ہے اس کے علاوہ بھی دوسری کئی سندوں سے اور دیگر صحبہ کرام سے بھی یہی بات مروی ہے کہ آخری دو رکتوں میں قرات واجب نہیں ہے یعنی وہ قرات نہیں کرتے تھے وہ تب ہی نہیں کرتے تھے اگر وہ واجب نہیں تھی اگر وہ واجب ہوتی تو بلکل آخری دو رکتوں میں وہ قراتیں نہ چھوڑتے ہیں